عظمہ بخاری صاحب آپ پلیز تشریف رکھیں نا اب آپ تشریف رکھیں پلیز اب آپ پلیز تشریف رکھیں نا آپ آئیں دسکشن پہ آئیں جی آپ آپ اپنی بات کریں جی چوئی صاحب آپ اپنی بات کریں جاری رکھیں نو کراس ٹاک جی نو کراس ٹاک جی نو کراس ٹاک جی رانہ آفتاب صاحب نے بات کی رانہ شباہ صاحب اور نو کراس ٹاک جی رانہ آفتاب صاحب نے بات کی میں اس پہ بات کرنا آتا ہوں یہ چونکہ خود اسی پراسس کے لکھارے ہوئے لوگ ہیں اور وہی بات کرتے ہیں یہ آج فنگری کی بات کرتے ہیں اور ایک دو ہزار اٹھارہ بھی تاریخ کے اندر ہے جس کے یہ سارے بینیفیشری ہیں جو آج بڑی مو اٹھا اٹھا کے باتیں کرتے ہیں اور دو ہزار اٹھارہ میں جو ہوا تھا اور اس کا بھی لوگوں کو یاد ہونا چاہیے میری بات سنیں ایک سیکنٹ آب دیں ملک احمد خان صاحب ملک احمد خان صاحب ملک احمد خان صاحب ملک احمد خان صاحب میری بات سنیں آرڈر ان دا ہاؤس جی دیکھیں ملک صاحب رانا آفتاب احمد خان صاحب سینر پولیٹیشن ہے انہوں نے جتنا ٹائم لیا میں نے دیا انہوں نے اپنی بات پوری مکمل کی آرڈر ان دا ہاؤس جی آرڈر ان دا ہاؤس آرڈر ان دا ہاؤس خریشی صاحب نے بات کی ان کو بھی پورا موقع دیا تو اب آپ ذرا سننے کا حوصلہ رکھیں خموشی اختیار کریں ایک آنریبل میمبر بات کرے ہیں تو ان کی بات سننے دیں کرنے دیں ان کو بات جناب احمد خان صاحب مچا کے اور ہوتنگ کر کے جو ہے نو کرنیا کریں اس کے بعد پرسیڈنگ شروع کرنیا کریں رانہ شباز صاحب سر آپ خموشی اختیار کریں جناب سپیکر میں آپ سے مخاطب ہوں میں آپ سے مخاطب ہوں میں کروس ٹاک نہیں کر رہا ہوں میں آپ سے مخاطب ہوں آپ انہیں وقت دے دیں پہلے یہ اپنا پورا شوق پورا کر لیں کا محول خراب کرنے جوئی شاہب آپ بات رکھیں آپ جاہب بات جاری کریں آپ بات کریں آپ بات بات کریں میڈم پلیز میڈم پلیز عظمہ بخاری صاحبہ عظمہ بخاری صاحبہ تشریف رکھیں عظمہ بخاری صاحبہ تشریف رکھیں پلیز تشریف رکھیں آرڈر ان دا ہوسی آرڈر ان دا ہوسی رانا شباہ صاحب آپ پرید ادھر سے میٹ چھوڑ کر دیں خموشی اختیار کر رہے ہیں دیکھیں نا اس طرح ہاؤس کا محول نہ خراب کریں آپ ہاؤس کا محول خراب کر رہے ہیں آپ نے بات کی تو اس طرف سے کسی نے کوئی بات نہیں کی نا کسی نے انٹرپٹ نہیں کی جنابی سپیکر میری گزارش یہ ہے کہ جسنگی یار سے دیتے ہیں ہم سب خموشی سے اچھے بچوں کی طرح سن رہے ہیں کیوں ہمارے میں کوئی آنڈنگ ہے عظمہ بخاری صاحب آپ پلیز تشریف رکھیں اب آپ پلیز تشریف رکھیں اب آپ پلیز تشریف رکھیں آپ تشریف تو رکھیں وہ درما آپ تشریف تو رکھیں خموشی اختیار کریں ہاؤس کو چلنے دیں جنرل ڈسکشن ہے بجٹ کے اوپر ہاؤس کو چلنے دیں آپ پلیز آپ تشریف تو رکھیں آپ پلیز تشریف تو رکھیں بلال یامین صاحب پلیز آپ تشریف رکھیں آپ اپنی چیئر پر تشریف رکھیں بلال یامین صاحب ہاؤس کو چلنے دیں یار پلیز ہاؤس کو چلنے دیں تشریف رکھیں بات آگی نہ آپ کی میں بات کر رہا ہوں آپ تشریف رکھیں دیکھیں اب اس طرف سے اس سائیڈ سے کوئی بات نہیں ہوئی اس سائیڈ سے کوئی بات نہیں ہوئی ملک سب تشریف رکھیں تشریف رکھیں نو جی کوئی بات نہیں ہونی چاہی اس طرح سے ہم کو تقریر شروع کریں ہم کہہ رہے ہیں کریں آپ کے ممبر میں ترمیان میں بولنا شروع جاتے ہیں چلیں آپ خاموشی اختیار کریں نا سر چوئی صاحب آپ جاری رکھیں جناب سپیکر میں تو یہ گزارش کر رہا ہوں کہ اگر یہی سسٹم اور یہی محول رہنا ہے ہم بڑے پیشنس کے ساتھ جو بات رانہ افتاب صاحب نے کی جو لیڈر آف دی اپوزیشن نے کی جو ان کے فاضل ممبران نے کی ہم نے بڑے تحمل کے ساتھ سنی کوئی سنگل بھی جی میڈا میشید اشرف صاحب آپ پلیز لیں اپنا ازمان بخاری صاحب کو جی آپ لیں بڑی ہمارے ہونوریبل ممبر ہیں ان کو لے کے جی ہونوریبل ممبر صاحب کا یہ پوائنٹ تھا کہ اپوزیشن بینٹ سے کسی نے کوئی ایسا نازیبہ حرکت کیا ہے یا کوئی اشارہ کیا ہے اگر کسی نے بھی میں ان کوئیری کا آرڈر دیتا ہوں میں ان کوئیری کا آرڈر دیتا ہوں اگر کوئی بھی ایسا اشارہ کیا گیا تو جو بھی اس میں پایا گیا تو اس کے خلاف پھر سخت ایکشن ہوگا عزبہ بخاری صاحب کو لے گئے رانہ شباز صاحب آپ بھی جائیں آپ بھی جائیں سر آپ خموشی اختیار کریں نا سر آپ خموشی اختیار کریں نا سر آپ خموشی اختیار کریں تشریف رکھیں نا تشریف بھی رکھیں نا آپ بھی خموشی اختیار نہیں کر رہے جی چوئی صاحب جنابہ سپیکر میں تو رانہ آفتاب صاحب نے جو بات کی تھی اس کو آنسر کرنے کی کوشش کر رہا تھا جسارت کر رہا تھا کہ مدبانہ انداز میں ان کو ذرا آئینہ دکھا دیا جائے کہ دو ہزار اٹھارہ کے اندر بھی ایک الیکشن ہوا تھا جس میں آرڈر ان دا ہاؤس جی آرڈر ان دا ہاؤس جس کے یہ سارے بینیفیشری تھے تو وہ کسی نے کیا خود کہا ہے کہ ہم پہ جو گزرے تھے رنج سارے ہم پہ جو گزرے تھے رنج سارے خود پہ جو گزرے تو لوگ سمجھے تو آج انہیں وہ یاد آرہا ہے تو اس میں میرے دوست دو دن پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ تمام سیاستدانوں کو اکٹھے ہو جانا چاہئے تو آج ان کا جو رویہ ہے کیا وہ اس کے مطابق ہے پہلے یہ خود سے تو یکسو ہو جائیں کہ بات اگر ریکانسیلیشن کی ہونی ہے تو پھر ریکانسیلیشن کی نہیں ہونی پھر ٹروتھینڈ ریکانسیلیشن کی ہونی ہے پہلے آپ کو اپنے کیے گئے جرائم پہ معافی مانگنی ہے اس کے بعد پھر بات ریکانسیلیشن کی طرف چلنی ہے اور یقیناً یہ وقت کی ضرورت ہے ہو جانا چاہیے لیکن مجھے بہت خوشی ہوئی تھی ہمارے فاضل دوست کی بات سن کے جو انہوں نے کی تھی کہ اللہ کرے نیچے سے اوپر تک یہ سوچ تمام اس کے ساتھیوں میں آ جائے کہ جمہوری کلچر کو پروان چڑھانے کے لیے کیا کیا ضروریات ہیں تو اگر آ جائے گی تو بہت جلد سارے لوگ ہماری سمت بھی درست ہو جائے گی اور جمہوریت بھی مضبوط بھی ہو جائے گی اور پروان بھی چڑھ جائے گی سب لوگ اپنی اپنی غلطیوں پر معافی مانگ کے آگے چلیں گے تو اگلا کام شروع ہوگا اب میں بجڑ کی طرف آتا ہوں وزیر علیہ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ نے اٹھائیس پروگرام میں نے میں نے کہہ دیا یہاں پر آرڈر پاس کر دی ہیں اگر اس انکوائری میں جو بھی اس کا مرتقب ہوا تو اس کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا اب آپ بات کرنے دیں چوہز صاحب آپ جاری رکھیں درہا پلیز چوہزری امجی صاحب جاری رکھیں آپ جاری رکھیں چوہز صاحب آپ اس طرح ہاؤس کا محول نہ خراب کریں بات آگئی ہے میں نے بات کر دی چوہز صاحب جاری رکھیں آپ دی محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ نے اٹھائیس بڑے منصوبوں پر کام کا آغاز کیا ابتدا ہی سے تو جب بہت اچھی شروعات ہیں میں انہیں اس بات پہ مبارک بات دیتا ہوں کہ انہوں نے ان کا ایک نظر جسچر نظر آ رہا ہے کہ وہ تیزی سے کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ کام کرنے کی خواہ ہیں اور اپنے اوت اٹھاتے ہی وہ برسرے پیکار ہیں اور کوئی ایک دن بھی انہوں نے آرام سے نہیں گزارا اس میں جتنے بھی یہ تین ماہ کا چونکہ بجٹ ہے اس میں پوری ڈیٹیل تو ہے نہیں جو بچا کچھا بجٹ ہے اس پہ بات کی گئی ہے